ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مظفرگاڑ کے گاؤں میں ایک ٹھونہ نام کا غریب چیڑا رہتا تھا وہ بہت غریب تھا اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا ٹھونہ چیڑا غریب ضرور تھا لیکن وہ بہت اچھا اور دل کا صاف اور نیک نیت چیڑا تھا اور اس کی طرح اس کا بیٹا بھی بہت نیک اور اچھا تھا یہ لوگ غریب ہونے کے قارن بہت مشکل سے اپنا گزارہ کرتے تھے ایک دن اس کی بیوی نے کہا ارے سنتے ہو گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو سب سبان ختم ہو گیا ہے ارے بیگم تھوڑا صبر کرو میں مزدوری کرنے جاتا ہوں تم دعا کرنا کچھ پیسے مل جائیں پھر کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں اور ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ دو وقت کی روٹی مشکل سے ہی پوری ہوتی تھی کالو کیا کھا رہے ہو مجھے بھی دو نا نہیں بیگم میں تو کچھ بھی نہیں کہا رہا لگتا ہے تجھے کوئی غلط فائمی ہوئی ہے مجھے پتہ ہے کب تک مجھ سے چھپاؤ گے میں ابھی تمہارا پتہ کرتی ہوں ایک دن ٹننہ کا بیٹا گھر سے باہر جا رہا تھا اس کے سامنے ایک بزرگ پکشی آیا اور اس نے کہا ارے بیٹا میں بہت تھکا ہوا ہوں اور تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو یہ سن کر وہ چھوٹا پکشی بولا جی بابا جی کیوں نہیں آپ ہمارے گھر آ جاؤ وہاں آرام کر لو مجھے خوشی ہوگی کہ میں بھی کسی کے کام آؤں یہ سن کر بزرگ پکشی بہت خوش ہوا اور اس چھوٹے پکشی کے ساتھ ان کے گھر آ گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا وہاں دوسری طرف ٹننہ کو کوئی کام نہیں ملا جاؤ بھائی کوئی کام نہیں ہے کل آنا ٹننہ چڑا بہت اداس ہوا اور من ہی من میں سوچنے لگا کہ اب گھر کھانے کے لیے کیا لے کے جاؤں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں وہاں اس کے گھر میں بزرگ پکشی نے اس کے بیٹے سے کہا بیٹا تم نے مجھے آرام کرنے کے لیے جگہ دی ہے تم ایک نیک پکشی ہو مجھے تمہاری یہ نیکی بہت اچھی لگی ہے یہ میری لاتھی اپنے پاس رکھو تم جو کھانا مانگو گے اس سے وہ تمہیں مل جائے گا اس چھوٹے پکشی نے بزرگ سے لاتھی لی اور پھر وہ بزرگ پکشی گائب ہو گیا بچے نے لاتھی سے کہا اے لاتھی مجھے مرگ پلاؤ چاہیے تو اس کے سامنے مرگ پلاؤ آ گیا چھوٹا پکشی بہت خوش ہوا شام کو ٹننا اور جب اس کی بیوی گھار آئے تو ان کے بیٹا نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور لاتھی سے کہا آئے لاتھی مجھے مرگ کورما چاہیے یہ کہا تو ان کے سامنے مرگ کورما آ گیا سب بہت خوش ہوئے اور کورما کھایا ایک لالچی کوہ کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اگلے دن جب سب گھر سے باہر گئے تو لالچی کوہ ان کے گھر چوری کی نیت سے آیا اور لاتھی کو اٹھا کر لے گیا اور اپنے لالچی دوستوں سے کہا ارے ہماری تو نکل پڑی میرے ہاتھ میں یہ لاتھی آئی ہے اس سے جو کھانا مانگو گے وہ مل جائے گا چلو سب مانگو مجھے تکا بوتی چاہیے مجھے مچلی فرائی چاہیے مجھے راجستانی متن کڑھائی چاہیے انہوں نے جیسے ہی لاتھی سے کھانا مانگا وہ سب کے سب بندر بن گئے اور لاتھی واپس اس چھوٹے پکسی کے پاس چلے گئی تو اس کہانی سے بچوں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی لالچ میں آ کر چوری نہیں کرنی چاہیے اگر لالچ میں آ کر چوری کرو گے تو اس کی سزا تو ضرور ملے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کارٹن سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کلیک کر دیں اس طرح میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا تھانکس فار واشنگ آپ سب کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی نئی کہانی میں بہت جلد تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں